اسلام علیکم نمشکار آداب میں ہوں آپ کا دوست نحال اختفیامی اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا چینل گاؤ محلہ دوستو دیش اور دنیا کی تمام تر خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بڑھے رہی ہے بولیوڈ ابینیتری کنگنا رنوت ہر مددے پر بے باقی سے اپنی بات رکھتی ہے بیتے دنوں بولیوڈ گینگ کو آڑے ہاتھوں لینے کے بعد ابینیتری نے اب چین پر نشانہ سادہ ہے کنگنا کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ چینی سامان کا بہشکار کرنے کی مانگ کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چین کو زبردست طریقے سے فٹکار لگا رہی ہیں ویڈیو کی شروعات میں کنگنا کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ہاتھ سے ہماری اونگلیاں کاٹنے کی کوشش کرے اگر کوئی ہماری بھوجاؤں سے ہماری ہتھیلی کاٹنے کی کوشش کرے تو کس طرح کا کشت ہمیں ہوگا وہی کشت پہنچایا ہے چائنا نے ہمیں لڈاک پر لالچی نظریں گڑا کر وہ آگے کہتی ہے کہ ہماری سیما کا ایک انچ بچاتے ہوئے بیس جوان شہید ہو گئے کیا آپ بھول پائیں گے ان کی ماں کے آنسو کیا آپ بھول پائیں گے ان کی ویڈواؤں کی چیخیں کیا آپ بھول پائیں گے ان کے بچوں کے دیئے گئے بلیدان کیا یہ مان لینا صحیح ہے کہ سیناؤں کا سرحدوں پر جو یدھ ہوتا ہے وہ کیون ان کا ہوتا ہے وہ کیون سرکار کا ہوتا ہے کیا ہمارا اس میں کوئی یوگدان نہیں اگر ہمارا یوگدان ہے تو ہم سب کو مل کر چائنا کے تمام تر پروڈکٹ کا بہشکار کرنا چاہیے بیہار بیدانسوہ چناؤں کو لے کر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہے پورکیندری منتری رگوونش پرساز سنگھ کے پارٹی کے راشتے اوپادیکس پر سے استفاہ دینے کے بعد شنیوار کو راجت کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے اس ورش کے انت میں ہونے والے بیہار چناؤں سے پہلے راشتے جنتہ دل یعنی آر جیڈی کو ایک اور جھٹکا لگا ہے پور بیدائک بیجیندری یادب نے راجت سے استفاہ دے دیا ہے بیجیندری یادب کو راجت سپریمون لالو پرساد یادب کا بہت قریبی مانا جاتا ہے راجت سے استفے کے بعد پور بیدائک نے کہا کہ پارٹی میں اوپیق شاہ کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ لیا کسی اندل میں شامل ہونے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ابھی تیل نہیں کیا ہے کہ کیا کرنا ہے وہیں سیاسی گلیاروں میں چرچہ ہے کہ آگامی بیدان سوا چناؤں میں پارٹی کی اور سے ٹکٹ ملنے کو لے کر کوئی ٹھوس آشواشن نہیں ملنے کے وجہ سے بیجیندری نے استفاہ دیا ہے اب دیکھنا دلچسپ یہ ہوگا کہ بیجیندری کس طرف جاتے ہیں مجلس اتحادل مسلمین کے سانسد امتیار جلیل نے بتایا کہ راجت کی اندر شہر پوڑے میں ایسے ادھیکاری نیوک کیے گئے جہاں بڑی سنخیہ میں کوویڈ نائنٹین کے معاملے سامنے آئے ہیں انہوں نے میڈیا سے باقشیت کے دوران کہا کہ چناؤں کے دوران شیفشینا عدیقش اور مکھ منتری ادھر تھاکرے نے کہا تھا کہ وہ اورنگ آباد پر وشیز دھیان دیں گے بعد میں ذمہ داری شیفشینا نیتا اور منتری آدھر تھے تھاکرے کو دی گئی حالانکہ اب کوئی یہ بھی دیکھنے نہیں آیا کہ یہاں کی استطیق کیا ہے امتیاز کہتے ہیں میں ان کا سمبان کرتا ہوں لیکن پرشن اب بھی وہی ہے یدی ورشت عدیقاری پوڑے میں استطیقی نیانترن کرنے کے لئے تینات کیے گئے تو اورنگ آباد میں ایسا کیوں نہیں کیا گیا سانسد نے یہ بھی آروپ لگایا کہ صدر اسپتال میں کورونا وائرس سنکرمیت مریضوں کو باہر سے دوائیاں خریدنے کے لئے کہا جا رہا ہے اس سمباند میں سمپر کرنے پر اسپتال کے دین ڈاکٹر کنائن یلیکار نے کہا کہ ایک سمیتی اس کی جاج کرے گی اور ضروری کار روائی کی جائے گی بیہار ویدان سبابے نیتا ویپکش تیسوی یادب نے مکہ منترین تیشکمار سے راجگیر میں نیرمان دھر فلم سٹی کا نامانکرن سوشاند سنگھ راجپوت کے نام پر کرنے کا آگرہ کیا ہے نیتا ویپکش تیسوی یادب نے کہا ہے مکہ منترین تیشکمار سے مانگ کی ہے کہ بیہار کے سفوت اور اُبھرتے ہوئے ابھی نیتا سوشاند سنگھ راجپوت کے ندھن سے پورا دیش دکھی ہے تیجسوی نے لکھا کہ وہ خود بھی سوشاند کے ندھن سے دکھی ہیں اپنے پتر میں تیجسوی نے لکھا ہے کہ سوشاند نے بہت کم وقت میں محنت سے بڑا مقام حاصل کیا اور دیش بھر میں بیہار کا نام روشن کیا سوشاند سنگھ راجپوت نے بیہار واسیوں کا سر اوچہ کرنے کا کام کیا تھا لوگ ان سے بہت پریم کرتے تھے اور وہ یوان کے لیے پریڑنا کا سروت تھے بیہار کی جنتہ چاہتی ہے کہ سوشاند کی یاد کو سنجوئے رکھا جائے تیجسوی نے مانگ کی ہے کہ راجگیر میں نیرماردھر فلم سٹی کا نام سوشاند سنگھ راجپوت کے نام پر رکھا جائے راجد لیتا نے کہا یہ سوشاند کو سچی شردھانجلی ہوگی اور یوان کے لیے بھی پریڑنا کا کام کرے گی دیش میں کورونا مریضوں کی سنکھیاں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے راستے رازدھانی کا یہ آکڑا اسی ہزار کے پار ہو گیا ہے دلی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے دو ہزار نو سو ارٹالیس ماملے ریکارڈ ہوئے جس کے بعد یہاں سنکریمتوں کی کل سنکھیاں بڑھ کر اسی ہزار ایک سو اٹھاسی ہو گئی پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہاں شہہ سٹھ لوگ کی موت ہو گئی ہے جس کے بعد سے اس جان لیوہ وارث سے مرنے والوں کی سنکھیاں دو ہزار پانچ سو انٹھاؤن ہو گئی ہے راحت کی بات یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہاں دو ہزار دو سو دس لوگ ٹھیک بھی ہو گئے اور اب تک دلی میں کل انچاس ہزار تین سو ایک لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں دلی میں فیلحال کورونا کے اٹھائیس ہزار تین سو انٹیس ایکٹیو کیس ہیں پاکستان کے پردان منطری عمران خان کو تگڑی آلوچنا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران خان کی آلوچنا ان کے اس بیان پر کی جا رہی ہے جس میں انہوں نے نائن الیون حملے کے ماسٹر مائن اور القائدہ کے کمانڈر ہے عسام اللہ دین کو شہید قرار دیا ہے عمران خان نے پاکستان اور امریکی رشتوں کے بارے میں بولتے ہوئے سنسک میں یہ بیان دیا غور طلب ہے کہ امریکی سپیشل فورس نے دوہزار گیارہ میں بلالدین کو مار گرائے تھا عمران خان نے کہا کہ امریکی اپتباد آئے اور عسام بلالدین کو مار دیا یعنی شہید کر دیا اس کے بعد سے ہی عمران خان کی آلوچنا تھم ہی نہیں رہی خاص کر انپکش اس بیان کے بعد سے ہی حملہور ہے پورو کینڈرے منطری وہ بی جے پی کے باغی نیتا یشون سنہ نے بیہار کی راجنیتی میں ایک بار پھر دستک دی ہے یشون سنہ نے شنیوار کو پٹنا میں بدلو بیہار بہتر بیہار بناو نام کے ابھیان کی شروعات کی سنہ نے ساکھ کیا کہ آگامی چناؤں میں ان کے ساتھ آئے لوگ چناؤں لڑیں گے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرور لڑیں گے لیکن وہ خود چناؤں میدان میں اتریں گے یا نہیں اس کا فیصلہ موقع آنے پر کریں گے یشون سنہ کے کارکرم میں کئی پور سانسٹ جیسے دیویندریادب ارن کمار اور نریند سنگھ اپستی تھے انہوں نے ساکھ کیا کہ ان کے ساتھ آنے کے لیے کوئی بھی ستنٹر ہیں لیکن اگر کوئی شرط کے ساتھ آئے گا تو اس پر بیچار کرنا پڑے گا اپنے فیصلے کے بارے میں سنہ نے کہا کہ اپنے جیون میں کئی بار بڑے فیصلے لیے کچھ فیصلے تیاری کے ساتھ لیے گئے ہیں تو کچھ اندھیرے میں کودنے کی طرح رہے ہیں میڈیا سے وارتالا کے دوران سنہ نے بیہار کے مکہ منترین نتیش کمار پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ پچھلے پندر سالوں میں نتیش کمار نے کوئی کام نہیں کیا ہے جس کا پرمان ہے مانک سوچکانک انہوں نے کہا کہ اس سوچکانک میں بیہار پچھلے کئی سالوں سے نشلے پائیدان پر ہی ہے سنہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب چلتی چلتی کی بیلا ہے ان کے الوسار بیہار چناؤں میں ابھی بہت کھیل ہونا باقی ہے مانندہ کا جلستر شنیوار کو خطرے کے نشان کے اوپر آ گیا وہیں گنگا کوسی سمیت کئی ندیوں کے جلستر میں بھی کافی وردی درج کی گئی ندیوں کے جلستر میں بڑھتری ہونے سے درجنوں گاؤں کے نتلے حصے میں باہر کا پانی آ گیا ہے وہیں جلستر میں بڑھتری سے تربند پر کٹاؤں کا خطرہ بڑھ گیا ہے وہیں ارڈیا سہیت نیپال کے ترائی علاقوں میں لگاتار ہو رہی بارش سے سکٹی پرکھنٹ کی بکرا وہ نونہ ندی کے جلستر میں بھی لگاتار وردی دیکھی جا رہی ہے اس سے باہر کی آشنکہ بھی بڑھ گئی ہے بکرا کے جلستر میں تیز وردی کے کارن بیمین گھاٹوں پر چتھلی کے پول بہ چکے ہیں کٹیہار زیلے کے مہنندہ ندی کا جلستر خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہی ہے جبکہ گنگا کوشی اور برنڈی ندی بھی چیتاؤنی اسٹر کو چھونے کو آتور ہے مہنندہ ندی کے جلستر میں وردی سے آزم نگر کدوہ پرانپور بلڈامپور آدی پرکھنڈوں کے درجنوں گاؤں کے نکلے سے میں باہر کا پانی گھش چکا ہے جلستر میں وردی سے سپر اور تربند پر کٹاؤں کا خطرہ اتپن ہو چکا ہے زیلے میں پچھلے آٹھ دنوں سے رکھ رکھ کر ہو رہی بارش تے جلستر میں اور بھی وردی دیکھی جا سکتی ہے کورونا وائرس کے بڑھتے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے کیندر شکشہ پاترتہ پرکشہ یعنی سیٹیٹ کو فلحال کیلئے استگیت کر دیا گیا ہے شکشہ منتری رمیش شندھ پوکریال نے ٹویٹ کر کے یہ جانکاری دی ہے کہ ورطمان پرستیتیو کے مدنظر سی بی ایسی دوارہ پانچ جلائی کو آئیت ہونے والی کیندر شکشہ پاترتہ پرکشہ یعنی سیٹیٹ پرکشہ کو استگیت کرنے کا فیصلہ لانیا گیا ہے تیس جون سے پہلے ریجسٹریشن کرانے کسان کھیتی باری کے لیے جل پہنچنے والی ہے اگلی کس مونسون کے دستک کے ساتھ یہ دیش کے کسانوں نے خریف فصلوں کی بوائی شروع کر دی ہے خاص کر چاول کے کٹورے والے علاقوں کے کسانوں نے دھان کی کھیتی کے لیے کھیتوں میں بیجاروپن کا کام شروع کر دیا ہے سرکار نے مونسون کے دوران کھیتی باری کے لیے کسانوں کو مدد کرنے کے خاطر پی ایم کسان سمبان نیدی یوجنہ کے تحت آگانی ایک اگست سے انداتاؤں کے کھاتے میں اگلی کسٹ ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ لیا ہے ایسے میں سرکار کی اس یوجنہ کا لاب پانے کے لیے جن حق دار کسانوں نے اب تک ریجسٹریشن نہیں کرایا ہے وہ تیس جون سے پہلے یہ کام پورا کر لیں نرداری سمیہ سے پہلے یوجنہ کے تحت ریجسٹریشن کرا لینے سے کسانوں کو اس سال کی دونوں کسٹ یعنی ایک مشت چار ہزار روپے ان کے خاتوں میں پہنچ جائیں گے